ٹوٹر کے پورو سی ایو رہے جیک ڈارسی نے حل ہی میں اپنے ایک انٹرویو میں بھارت سرکار اور کسان آندولن کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ کسان آندولن کے دوران بھارت سرکار دورہ ٹوٹر پر کچھ اکاؤنٹس کو بلوک کرنے کا دباؤ بنایا گیا تھا جس کے بعد یہ جو پورا وشے ہے وہ بہت زیادہ چرچہ میں آ گیا ہے تمام حلکوں سے تمام سموہوں دورہ بھارت سرکار کی آلوشنا کی جا رہی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم اسی وشے پر وستار سے بات کرنے کا پریاز کریں گے میرے نام ہے اکشے اور آپ کا سواگت ہے درشتی آئی ایس کی اس نئی ویڈیو میں چلی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ویڈیو کی روپ رکھا پر بات کر لیتے ہیں تو ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے نیوز جانی خبر پر بات کر لی نیوز کو جاننے کے بعد ہم مکہ طور پر یہ جو جیک ٹورسی کا بیان آیا ہے اس بیان کو سمجھیں گے اس پر سرکار نے کیا ریاکشن دیا ہے سرکار کا کیا جواب رہا ہے اس کے بعد اس پورے وشے کے بیگراؤنڈ کو بھی جانیں گے اور اس کو لے کر سوشنا پردھوگی کی نیم کیا کہتا ہے اس پر بھی بات کریں گے تو یہ ویڈیو کی روپ رکھا ہوئی اس کے علاوہ یہ جو پورا وشے ہے مکہ طور پر سامانی ادھن پرشن پتر دو اور تین سے جڑا ہوا ہے آپ اسے بھارتی راج ویوستہ بھارتی سماج اور سوشنا ایوم پردھوگی کی جیسے کھنڈوں سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں چلی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے جیک ڈارسی نے جو بیان دیا ہے اس بیان کے بارے میں اس پورے بیواد کو سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں اور وہاں کے ایک بہت بڑے ادھمی بھی ہیں ایک بہت بڑے انٹرپنئر بھی ہیں یہ کتنے بڑے ویکتی ہیں اس کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سال دوہزار چھے میں ٹویٹر کی ستھاپنا کی تھی یعنی یہی وہ ویکتی ہیں جنہوں نے ٹویٹر کو بنایا تھا یہ ٹویٹر کے کو فاؤنڈر تھے اس کے علاوہ انہوں نے لمبے سمیتر ٹویٹر کے سی ای او یعنی کہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر کے طور پر بھی کام کیا تھا اور اس کے بعد سال دوہزار اکیس میں انہوں نے اپنے پد سے استفاہ دے دیا تھا اور ان کے استفاہ کے بعد ایک بھارتی ویکتی یعنی کہ پراغ اگروال نام کے ایک ویکتی تھے جو کہ ٹویٹر کے سی ای او بنائے گئے تھے لیکن اسی کے بعد اسی گھٹنا کے بعد سال دوہزار بائیس میں جو ایلون مسک ہیں جو کہ ٹیسلا کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ٹویٹر کا ادھگرہن کر لیا تھا ایکوزیشن کر لیا تھا تو یہ تو ٹویٹر کے بارے میں بات ہوئی جیک ڈارسی کے بارے میں بات ہوئی اب ان سے جڑا ویواد کیا ہے اس ویواد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حال ہی میں جیک ڈارسی نے ایک امریکی یوٹیوب چانل کو ایک انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو کے دوران جیک ڈارسی نے بہارہ سرکار پر بہت گمبھیر آروپ لگائے ہیں ٹویٹر نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سال دوہزار اکیس میں جو کسان آندولن ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اس آندولن کے دوران بھارہ سرکار نے ٹویٹر کو کئی ساری ریکویسٹ بھیجی تھی بہت سارے آگرہ بھیجے تھے اور ان ریکویسٹ کے دوران مخطور پر کئی پترکاروں اور انہیں لوگوں کی اکاؤنٹس کو بلوک کرنے کی مانگ کی گئی تھی اور اس کے ای وجہ میں سرکار نے کہا تھا تو ایسے میں بھارت میں ٹویٹر کو بین کر دیا جائے گا اور بھارت میں جو ٹویٹر کے کرمچاری ہیں ان کے خلاف بھی کارواہی کی جائے گی تو ایسے میں جیک ڈارسی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو کسان آندولن چل رہا تھا دوہزار اکیس کے دوران اس آندولن میں بھارت سرکار نے سوچناوں کو بلوک کرنے اکاؤنٹ کو بلوک کرنے کا ایک اپلیکیشن اپنایا تھا ایک اپکرن کے طور پر اسے استعمال کرنے کا پریاس کیا تھا ایسا جو جیک ڈارسی نے اپنے بیان میں کہا ہے تو یہ تو ان کے بیان کی بات ہوئی ویواد کی بات ہوئی اب اس کو لے کر سرکار کا کیا کہنا ہے سرکار نے اس بیان کو لے کر کیا کہا ہے تو سرکار نے اس پشتور پر جیک ڈارسی کے اس آروپ سے انکار کر دیا ہے سرکار نے کہا ہے کہ یہ جو آروپ ہے یہ پوری طرح سے جھوٹے ہیں اس کے علاوہ سرکار نے ٹویٹر پر کانون کے ellنگ discrete کا بھی آروپ لگایا ہے اس سمبن میں بھارہ سرکار کی اور سے جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے جو سرکار کی اور سے بیان آیا ہے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس پورے بیان کے مادھیم سے اس پورے بیواد کے مادھیم سے ٹویٹر جو ہے وہ اپنے ایک سندگذ اتحاس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اب یہاں پر سوال uinction ہے کہ یہ سندگذ اتحاس کا کیا مطلب ہے تو اس سندگذ اتحاس کا مطلب ہے کہ ٹوٹر کا ایک ایسا بھی دور رہا تھا جہاں پر ٹوٹر جو ہے منمانے دھنگ سے نیموں کو لاغو کرتا تھا وہ کونسا دور تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹوٹر نے ڈونالڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹ کو رسٹٹ کر دیا تھا بلوک کر دیا تھا تو یہاں پر ہمیں ٹوٹر کی دہری ویوستہ دیکھنے کو ملتی ہے ایک طرف تو ٹوٹر فری سپیچ کی بات کرتا ہے مکت ابھیبکتی کی بات کرتا ہے اور وہیں دوسری اور ٹوٹر ڈونالڈ ٹرمپ کو اپنی فری سپیچ کے رائٹ کا استعمال کرنے نہیں دیتا ہے ان کے اکاؤنٹ کو بلوک کر دیتا ہے تو اسی کو لے کر سرکار نے اسی نیت امام چیزوں کو سرکار نے اپنے آدھش آدھار کے طور پر استعمال کیا ہے اور ٹوٹر کے سی ایو پورو سی ایو جیک ڈارسی کے بیان کا پوری طرح سے خندن کیا گیا ہے یہ تو سرکار کے پکشٹی بات بھی اب آگے بڑھتے ہیں اور اس ویواد کی پرشت بھومی اس کے بیگراؤنڈ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ سویواد کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اس ویواد کی شروعات ہوتی ہے ستمبر دوہزار بیس میں جب بھارت سرکار دورہ دیش میں تین کسان بلوں کو فارم لاؤز کو پیش کیا گیا تھا فارم بلز کو پیش کیا گیا تھا اور ستمبر دوہزار بیس میں ہی بھارت سرکار کے تحت راشت پتی نے ان بلوں کو منظوری بھی دے دی تھی اب جب سرکار ان بلوں کو لے کر آئے تھی تو سرکار کا کہنا تھا کہ ان بلوں کے مادگیم سے ہم مختی طور پر دیش میں جو کرشی اوسان رشنہ ہے جو مختی طور پر ایگریز کلچر سیکٹر کا جو انفرسٹرکچر ہے اس انفرسٹرکچر میں صدھار کیا جائے گا اور جب انفرسٹرکچر میں صدھار ہوگا تو اس کے مادگیم سے کسانوں کی آئے میں بھی وردی ہوگی اور ان کی آئے کو دوگنا کرنے کا جو لکش سرکار لے کر آئی ہے اس لکش کو پرافت کرنے میں مدد ملے گی لیکن جو کسان تھے کسانوں نے اس پورے بل کو اپنے استرطوں پر ایک خطرے کے طور پر دیکھا اپنے جیون پر ایک خطرے کے طور پر دیکھا اور اسی خطرے کی وجہ سے سال دوہزار اکیس میں بھارت میں کسان آندولنوں کی شروعات ہو جاتی ہے ان آندولنوں کے دوران مکہ طور پر بھارت میں جو کرشی پردھان علاقے تھے خاص طور پر پنجاب اور ہریانہ والے وہاں کی جو تمام کسان تھے وہ دلی میں اکترت ہونے لگتے ہیں اور ویاپک سطر پر آندولنوں کی شروعات ہوتی ہے اور انہی آندولنوں کے دوران مکہ طور پر سوشل میڈیا کے مادگم سے سرکار کی بھی بہت زیادہ آلوشنہ کی جا رہی تھی تو دھیرے دھیرے یہ آندولن بڑھنے لگتے ہیں سرکار کی آلوشنہ بڑھنے لگتی ہے اور ایک سمیں ایسا آتا ہے جب پوری جو ستھی تھی وہ اپنے چرم پر پہنچ جاتی ہے اور اسی دوران ٹویٹر دوارہ تقریباً 2500 اکاؤنٹس کو بلوک کر دیا جاتا ہے اب ایسا مانا جا رہا تھا کہ یہ جو ٹویٹر نے اکاؤنٹس بلوک کیے تھے یہ بلوک جو تھا وہ سرکار کے آدیش پر کیا گیا تھا لیکن اس بلوک کے ماتر چھے گھنٹے بار ٹویٹر دوبارہ ان اکاؤنٹس کو ریسٹور کر دیتا ہے اور ٹویٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ورطمان سمیں میں کوئی بڑا پریاپت آدھار موجود نہیں ہے جس کے بیس پر جس کے آدھار پر ان اکاؤنٹس کو بلوک کیا جائے اب ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ جو 2500 اکاؤنٹ بلوک کیے گئے تھے اس میں کہیں نہ کہیں سرکار بھی شامل تھی تو اس کے بعد جب ٹویٹر دوبارہ سے ان اکاؤنٹس کو ریسٹور کر دیتا ہے تو بھارت سرکار ایک بار پھر سے ٹویٹر کو ایک آرڈر دیتی ہے ایک آدھش دیتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو دوبارہ سے بلوک کیا جائے اس کے علاوہ سرکار اس آدھش میں یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ٹویٹر ان آدھشوں کو نہیں مانتا ہے ٹویٹر اس آدھش کا پالن نہیں کرتا ہے تو ٹویٹر کے جو کرمچاری ہیں ان کرمشاریوں کے خلاف کارباہی کی جائے گی ان کو سات ورش تک کی جیل کی سزا بھی دی جا سکتی ہے ان کے گھروں میں ریڈ کرنے کی بات تک کی گئی تھی تو یہ جو آدھش تھا وہ سرکار کی طرف سے جاری کیا گیا تھا اور یہ آدھش جو ہے وہ مکہ طور پر سوشنا پردھوگی کی قانون یعنی کہ انفرمیشن ٹکنالوجی ایکٹ کی دھارہ سکسٹی نائن اے کے تحت جاری کیا گیا تھا اس پورے وشائے کو لے کر سرکار کا کہنا تھا کہ بھارت میں ایسے بہت سارے انٹی سوشل ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کا جو ساماجک تانہ بانہ ہے اس کو پرباوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں ان انٹی سوشل ایلیمنٹس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یدی انہیں نہیں روکا جاتا ہے تو بھارت کی اکتہ اور اکھنڈدہ کے سامنے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور بھارت سرکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو تمام انٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں انہیں کہیں نہ کہیں پاکستان کا سمرتن بھی پرابت ہے ایسا سرکار دورہ کہا گیا تھا لیکن جب سرکار کا آدیش آیا تو اس آدیش کے باوجود بھی ٹویٹر نے ان اکاؤنس کو بلوک کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ٹویٹر کا کہنا تھا کہ سرکار نے جو لسٹ ٹویٹر کو دی ہے اس میں سے ادھکانش جو ہیں وہ میڈیا کمپنیاں ہیں وہ پترکار ہیں وہ سوشل ایکٹویسٹ ہیں اور راجنیتہ ہیں تو ایسے میں کیونکہ بھارت کا جو کانون ہے وہ بھارت کے ناغریکوں کو ابھیویکتی کی سوطنترتہ دیتا ہے تو اس پوری ستی کو دھان میں رکھتے ہوئی یدی ٹویٹر جو ہے وہ ان لوگوں کے ان سنسطھانوں کے جو اکاؤنٹ ہے انہیں بلوک کرتا ہے تو اس کے مادہم سے بھارتی سمدھان کا لنگھن ہوتا ہے کیونکہ ٹویٹر جو ہے وہ ان کی ابھیویکتی کی سوطنترتہ کو پربھاویت کرے گا تو اسی آدھار کا استعمال کرتے ہوئے ٹویٹر نے سرکار کے آدیش کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد سرکار دوارہ ٹویٹر کو کچھ اور آدیش دیئے گئے ٹویٹر نے انہیں بھی نہیں مانا اور انتہت ٹویٹر جو ہے وہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ کرناٹک کی ہائی کورٹ میں پہنچ گیا تھا تو یہ تو اس پورے ماملے کے بیگراؤن کی بات ہوئی ہم نے اس کی پرشت بھومی کو سمجھا اب انت میں ہم سوشنا پردیوگی کی ادھینیم اور اس کی دھارہ سکسٹی نائن اے پر بھی بات کر لیتے ہیں تو یہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ ہے اسے بھارت سرکار دوارہ سال دوہزار میں پیش کیا گیا تھا اور اس کا پراتمی کو دیش تھا کہ بھارت میں سوشنا پردیوگی کی اور انٹرنیٹ سے جڑے جو تمام مسئلے ہیں جو تمام وشے ہیں ان تمام وشےوں کو نینتظ کیا جائے اس کے مادہم سے بھارت میں سائبر اپراد سے سمبندت نیاموں کو لاغو کرنے کی کوشش کی گئی ای کامرس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی سے جڑے جو تمام وشے ہو سکتے ہیں ان تمام وشےوں کو ریگولیٹ کرنے کا پریاز کیا گیا تھا اور اسی قانون میں سے ایک دھارہ ہے ایک سیکشن ہے جس کا نام ہے سیکشن 69A یہ جو پورا سیکشن ہے یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ ویبادت رہا ہے تو ایسے میں اس سیکشن پر بات کر لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ جو سیکشن ہے یہ سیکشن بھارت میں کیند سرکار اور تمام راج سرکاروں کو شکتی دیتی ہے کیسی شکتی تو شکتی یہ ہوتی ہے کہ یدی کیند سرکار یا پھر راج سرکاریں چاہیں تو وہ انٹرنیٹ پر موجود کسی بھی سوشنا کو کسی بھی جانکاری کو انٹرسیپٹ کرنے مونیٹر کرنے یا پھر ڈی کرپٹ کرنے کا آدیش جاری کر سکتی ہے اور اس انٹرنیٹ کمپنی یا پھر انٹرنیٹ پروائیڈر یا پھر جو میڈیٹر ہے اس میڈیٹر کے لیے انیوارے ہوگا کہ وہ سرکار کا آدیش پالن کریں گی سرکار کے آدیش کا پالن کریں گی اس کے علاوہ یہاں پر ایک پراؤدھان یہ بھی کیا گیا ہے کہ سرکار کن آدھاروں پر یہ آدیش جاری کر سکتی ہے تو یدی سرکار کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود کسی سوشنا کی وجہ سے بھارت کی سمپربوتہ اور اکھنڈتہ پر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس آدھار پر سرکار یہ آدیش دے سکتی ہے اس کے علاوہ یدی سرکار کو لگتا ہے کہ کسی سوشنا کی وجہ سے بھارت کا جو ویدیشی سمبند ہے بھارت کے کسی دوسرے دیش کے ساتھ جو سمبند ہیں وہ سمبند پر بھاویت ہو سکتے ہیں تو اس آدھار پر بھی سرکار کسی سوشنا کو بلوک کر سکتی ہے اسے ڈیکرپٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ یدی سرکار کو لگتا ہے کہ کسی سوشنا کی وجہ سے بھارت کا جو پبلک آرڈر ہے جو ساماجک ویوستہ ہے وہ پر بھاویت ہوگی تو اس آدھار پر بھی سرکار کسی سوشنا کو بلوک کر سکتی ہے اور جو سرکار نے ٹوٹر کو آدیش جاری کیا تھا وہ بھی انہی آدھاروں کا استعمال کرتے ہوئے جاری کیا گیا تھا تو یہ تو ٹوٹر سے جوڑی تمام کونٹرویورسیوں کی بات ہوئی اب انت میں ایک سوال کی بھی بات کر لیتے ہیں سوال جو ہے وہ پریلیمز کا ہے اور آپ کومنٹ باکس میں سوال کا جواب دے سکتے ہیں آج کا ہمارا سوال ہے کہ سوچنا پردیوگی کی آدھیمیم کی کون سی دہارات سرکار کو انٹرنیٹ پر موجود کسی سوچنا کو انٹرسیپٹ، مونیٹر یا دیکرپٹ کرنے کا آدیش جاری کرنے کی شکتی دیتی ہے ہمارے آپشن ہے آپشن اے دھارہ چوبیس آپشن بی دھارہ بتیس بی آپشن سی سیکشن سکسی نائن اے یا پھر آپشن ڈ دھارہ سیونٹی فائی یعنی کہ سیکشن سیونٹی فائی آپ کومنٹ باکس میں سوال کا جواب دے سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں جن بندوں پر بات کی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے اور یادی آپ اس ویڈیو کی پی ڈی ایف چاہتے ہیں تو اس کی پی ڈی ایف آپ کو ہمارے ٹیلی گرام گروپ پر مل جائے گی اور ٹیلی گرام گروپ کا جو لنک ہے وہ آپ جانتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوگا تو گروپ سے جڑنا بلکل بھی نہ ہو لیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دانیواز